مجھے امید ہے اب مجھے کافی وقت دیں گی کیونکہ بہت گفتگو ہوئی میں بہت سارے پہلو ہیں اس گفتگو کے جن کو اڈریس کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلی جو جسٹس شاہ کثمانی صاحب گفتگو کر رہے تھے ایک جنرل گفتگو تھی اور بلکل درست فرما رہے تھے مگر قانون میں یا انصاف کے تقاضے میں دونوں کریکٹ ہیں جسٹس ہریڈ is جسٹس بیریڈ and جسٹس ڈیلیڈ is also جسٹس ڈینائیڈ اب جو ڈیلی جس نویت کا ڈیلی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ تاریخ پہ تاریخ اس لئے دی جاری ہے کہ وہاں پر فیصلے نہیں ہو رہے تاریخ پہ تاریخ اس لئے دی جاری ہے کیونکہ ابھی تک وہاں پر کوئی شواہد ہی نہیں پیش کیے گئے جو مندخیل صاحب قانون شہادت کا جو سہارا لے رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھئے آڈیو ویڈیوز جو آپ کی جنرلی ٹیلیویجن سکرینز پہ چل رہی تھیں وہ آپ پیش کر دیں سو دفعہ سو بسم اللہ میں کہتی ہوں پیش کیجئے وہ آڈیو ویڈیوز ان آڈیو ویڈیوز میں یہ بھی دیکھیں نشاندہی کریں کہ کون سے ہمارے جماعت کے رہنماں ہیں کیونکہ آپ نے تو کسی کو نہیں چھوڑا ہر فرد کے اوپر پچاس سے زائد ایف آئی آرز ہیں لا تعداد شہروں میں ایف آئی آرز ہیں میں اور کسی کی کیوں بات کروں میں آپ کو اپنے والد شام امود قریشی صاحب کے حوالے سے ہی گفتگو کر دیتی ہوں ان کے اوپر نو میہ کے حوالے سے پچاس سے زائد ایف آئی آرز ہیں ہمارے جماعت کے درجنوں اس طرح لوگ ہیں جن کے اوپر چالیس چالیس پچاس پچاس ایف آئی آرز ہیں مختلف شہروں میں کوئی ایک آڈیو کوئی ایک ویڈیو میں آپ مجھے ان لوگوں کو دکھا دیں کہ وہ ان میں سے کسی بھی جگہوں پہ کھڑے ہیں یا کوئی ایک آڈیو ان کی سنا دیں جہاں پہ وہ یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے جا کے حملہ کرنا ہے آپ نے جلانا ہے گھرانا ہے اس کے برعکس ہمارے جتنے بھی جماعت کے رہنما ہیں ان کی ٹویٹس ان کی آڈیوز ان کی ویڈیوز موجود ہیں پابلک فورنز پہ موجود ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پور امن احتجاج کریں گے میری والد کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے پور امن احتجاج کرنا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں اپنے فیملیز کے ساتھ آئیں اور ایک پور امن طریقے سے مزمتی احتجاج کریں کہ جس طریقے سے ایک سابق وزیر آزم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود پامال کر کے اس کا تقدس پامال کر کے اس کے شیشے توڑ کے ایک سابق وزیر آزم کو دھکے دیتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے تھوڑے مارتے ہوئے گرفتار کیا گیا تو اس کے اوپر بالکل کاروائی ہونی چاہیے مگر کاروائی نو میہ کی سب سے پہلے اس سے شروع ہو کہ کس نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ایک سابق وزیر آزم کو وارنٹ کے بغیر ہائی کورٹ کے اندر جائیں ہائی کورٹ کی توڑ پھوڑ کریں اور پھر ان کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے مارتے ہوئے ڈنڈے آئیں اس کے بعد کس نے ریلیس کی وہ فوٹیج لوگوں کو اشتیال دینے کے لیے کس نے ریلیس کی وہ گفتگو کہ ان کے سر پہ ڈنڈا لگا ان کا خون نکل آیا ان کی ٹانگ جس میں گولی لگی رہی تھی اس کے اوپر تھڑے مارے گئے کون یہ سب کر رہا تھا اس کے بعد آہم یہ جواب دیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں غائب ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں غائب ہے جی ایچ کیو کے باہر کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں غائب ہے آئیس آئی ہیڈکوارٹر پہ جو کہتے ہیں اٹیک ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں غائب ہے عدالتوں میں بدقسمتی سے ابھی تک کوئی شواہد پیشی نہیں کیے گئے کوئی شہادتیں ہی نہیں ہیں جو جسٹس مندوخیل ہیں ان کا ان فاکٹ ایک بیل ہیرنگ میں یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں جو شہادت ہے وہ ایک پولیس افسر کی ہے کیس پنڈی کا ہے پولیس افسر لاہور کا ہے شہادت وہ دے رہا ہے اینی شاہد کرر ہے یہ ہیں شہادتیں یہ ہیں وہ پروف جس کی یہ بات کرتے ہیں اب اصل حقائق یہ ہے کہ ایک سال گزر گیا مگر ابھی تک یہ نہ کسی پہ جرم جو ہے ثابت کر سکے نہ ہی یہ چاجے سامنے لاسکے جہاں تک ہماری خواتین ہیں پاکستان کا قانون قانون کی بات کرتے ہیں نا آج مریم بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ مجھ سے سب کہہ رہے ہیں خواتین کو چھوڑ دیں تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جن لوگوں نے اتنی گھنونی حرکت کی ہے تو جی قانون کے مطابق بالکل ان کو بیل ملنی چاہیے پاکستان کا قانون یہ اجازت دیتا ہے اور ان کو اس بنا پر نہیں جیل میں رکھا گیا کہ ان کا جرم ثابت ہو گیا ہے قانون کا یہ بھی نیم ہے انسنٹ انٹل پروون گلٹی آپ نے ان لوگوں کو جن کے اوپر جرم ثابت ہی نہیں ہوا پہلے سے ہی آپ نے فتوہ جاری کر دیا جج جوری ایگزیکیوشنر آپ ہی بن گئے تو عدالتیں کس لیے ہیں اس ملک میں اور اس پہ تو ہم اس پہ بھی آ جاتے ہیں یہ وہی عدالتیں ہیں جنہیں مفلوج کر دیا گیا جن کے ججز آج خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے ہم پہ دباؤ ہے کہ ہم مرضی کے فیصلے دیں مداخلت ہو رہی ہے ملک میں اس کے بعد آ جائیں جو چیف جسس آف تلوہور ہائی کورٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے خلاف پریشر کیوں بیلڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے تیناتی کی نہ صرف الیکشن ٹرائبیونرز میں کچھ ججز کی مگر آنٹی ٹیررزم کورٹ میں کچھ ججز کی جو شاید لوگوں کو پسند نہیں آ رہے ہیں کیونکہ شاید ان کی ریپیوٹیشن ہے فیہ مانگے